دنیا بھر میں ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی تعداد 3 ارب 32 کروڑ سے زیادہ ہے جبکہ پاکستان میں ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی تعداد 3.5 کروڑ ہے ویڈیو گیمز کے دو ورلڈ چیمپئن بھی پاکستانی ہی ہیں پاکستان میں آسٹن ایک شخص ویڈیو گیمز کھیلنے میں 6 گھنٹے صرف کرتا ہے 48 فیصد خواتین بھی ویڈیو گیمز کھیلتی ہیں امریکی نشیتی دارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کے 45 فیصد کے قریب ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کا تعلق ایشیا سے ہے اور پاکستان ویڈیو گیمز کھیلنے والا ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ 90 فیصد افراد ویڈیو گیمز سمارٹ فون پر کھیلتے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے اور دیکھنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں ہر کھیل کی مجموعی تعداد سے حران کن حد تک کئی فیصد زیادہ ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابق پیریس میں ہونے والے اولیمپکس دوہزار چوبیس کو تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور ساڑھے دس ہزار سے زیادہ کھیلاریوں نے اس میں حصہ لیا جبکہ جون دوہزار چوبیس کے آدھا دشمار کے مطابق دنیا بھر میں ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی تعداد تین ارب تیس کروڑ سے زیادہ اور ویڈیو گیمز کے مقابلے دیکھنے والوں کی تعداد ایک ارب سے بھی زیادہ ہے انٹینٹر ڈیجیٹل کے مطابق دوہزار چوبیس میں پاکستان میں آن لائن ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی تعداد کا تخمینہ تین کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ ہے اور ہر کھراری ہر ہفتے آسٹن چھ گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلنے میں سخت کرتا ہے پاکستان میں سمارٹ فون کی تعداد تینہ کروڑ سے زیادہ ہے جس سے یہاں ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ کا بھی امکان ہے کیونکہ تقریباً نوے فیصد افراد اپنے سمارٹ فون پر ہی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ویڈیو گیمز کی سرد کا حجم بیس کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور یہ بات یقیناً حیرت کا وعیس ہے کہ پاکستان بھی ویڈیو گیمز تیار کرنے والا بڑا ملک ہے اور اس سے لاکھوں ڈالر کی آمدنی حاصل کی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے پروفیشنل ویڈیو گیمز عالمی سطح پر مشہور ہیں جبکہ اس کے دو کھلاڑی ویڈیو گیمز کے آدمی مقابلوں میں چیمپئن بھی رہ چکے ہیں امریکی نشیاتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق سید سومیل حسن ڈوٹا ٹو کے ورلڈ چیمپئن ہیں انہوں نے 2015 میں چیمپئنشپ جیت کر دس لاکھ ڈالر کا انام حاصل کیا تھا وہ کموموٹرین چیمپئن کا حساس بھی رکھتے ہیں پاکستان کے دوسرے ویڈیو گیمرز اسلان ایش صدیق ہیں جو چار مرتبہ ای وی او کی چیمپئنشپ سیریز میں ویڈیو گیمز ٹوکن کے فاتح رہ چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق ویڈیو گیمز میں عالمی سطح پر لوگوں کی دلچسپی اور مالیتی حجم میں مزلسل اضاف ہو رہا ہے 2012 میں اس سنت کی مالیت کا اندازہ 365 ارب ڈالر سے زیادہ کل گایا گیا تھا جس کا 2030 تک 665 ارب تک پہنچنے کا غالی بھی مکار ہے ریپورٹ میں بتا گیا ہے کہ ویڈیو گیمز ہر سنف میں یکسان طور پر مقبول ہیں عالمی آڈا دشمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ویڈیو گیمز کھلنے والوں میں 48 فیصد تک خواتین اور 52 فیصد مرد ہیں مرد زیادہ تر لڑائی والی ویڈیو گیمز جبکہ خواتین ہلکی پھلکی اور تفریحی ویڈیو گیمز زیادہ پسند کرتے ہیں ریپورٹ میں بتا گیا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنا اب صرف تفریح تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ ویڈیو گیمز لاکھوں کروڑوں ڈالر کمانے کا ذریعہ بھی بن چکی ہیں اس وقت دنیا کا سب سے دولت مند ویڈیو گیمر ٹیلر بلوائنز ہے جو ویڈیو گیمز کھیل کر سالانہ ایک کروڑ ستر لاکھ ڈالر کماتا ہے دوسری نمبر پر نو ٹیل کے نام سے کھیلنے والے جان سنسٹین ہیں جن کی سالانہ عامدنی ستر لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے بہترین ویڈیو گیمرز کو ویڈیو گیمز بنانے والی کمپنیاں اپنی ویڈیو گیمز ٹیسٹ کرنے کی مناظمت بھی فرام کر دیتی ہیں کئی ایک ویڈیو گیمرز کوچنگ سنٹر بھی کھول لیتے ہیں بعض مقابلے جیت کر بے تہاشا پیسے کمال لیتے ہیں ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کو اکثر ویڈیو گیمز لائف دیکھنے والوں کی جانب سے بھی ڈالر مل رہے ہوتے ہیں جو براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا